اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائط اجمعین حثومت صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عَلَىٰ لِقَاءِ شَوْمِ الدِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہر صدی ویسر لِعَمْرِ وَحْرُ الْعُبْتَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ الْمَقَوْلِ النور یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش انگید کہتے ہیں اور میں اپنی اسی گزشتہ گفتگو کو آکے پڑھاؤں گی جب بھی ہم ظہورِ امامِ زمان عجر اللہ تعالیٰ فراج و شریف کے متعلق گفتگو کریں تو اس بات کی جانب ہمیشہ ہماری توجہ رہنا چاہئے کہ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز منطق دلیل اور ٹھوس استدلال ہونا چاہئے اگر اس طرف ہم توجہ کریں تو جہاں جہاں پر مقاومت کی تحریکیں چل رہی ہیں اقل و منطق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تحریک مقاومت لبنان حسب اللہ ہمیں کسی بھی تلیل اور منطق سے نہیں لگتا کہ یہ تحریکیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں گی حسب اللہ لبنان اسرائیل کی ساتھ جنگ یا اسرائیل کی نابودی تک جنگ لڑنے کا عظم رکھتی ہے اسی طرح سے شام شام اپنی آزادی کی جو جنگ لڑ رہا ہے دائش سے نجات کی دائش کے خاتمے تک وہ جاری رہے گی یمن میں جاری جارہیت کا جو جواب دیا جا رہا ہے جمن اپنی آزادی اپنی سرزمین کی حفاظت اور اپنی تمام تر جتنی بھی اس کی جیوغرافیائی سرحدیں ہیں اور تمام تر جو اس کے اندر منافع ہیں وہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے آخر تک لڑتا رہے ہیں نائجیریا میں کشمیر میں اس اعتبار سے دنیا میں جتنی بھی استقامت کی تحریکیں ہیں اگر ہم دلیل کی روشنی میں اور آقنانہ اعتبار سے ان کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ یہ تحریکیں اپنے مقصد یا حدف سے پیچھے ہٹیں گی بلکہ اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلے سے زیادہ ہمیں پرعظم نظر آتے ہیں جبکہ دوسری دلیل جو ہمیں پر امید کرتی ہے اقل و منطق کے اعتبار سے ظہور امام کے لیے کہ خود وہ دشمن وہ نظام جو ان استقامتی تحریکوں کے مقابل ہے وہ حالت نظامیں ہیں جتنے بھی استقباری طاقتیں ہیں وہ حالتیں اپنی شکست کی جانب رواندہ ہیں ان کا سہر ٹوٹ رہا ہے بلکہ ٹوٹ چکا ہے اور خود بخود وہ ایسے حالات میں گریفتار ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ان استقامتی تحریکوں کا راستہ رکنے کے قابل نہیں ہیں تیسری منطقی اور عقلانہ دلیل جو ظہور کے قریب ہونے پر نشاندہی کرتی ہے وہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کا باہم مرتبط ہو جانا پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکیں پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں اپنے نظریات کو بتا سکیں دوسرے کی گفتگو کو سن سکیں یہ بھی ظہور کی نشانیوں میں سے ہے ظہور کی شرائط میں سے ہے مقدمات میں سے ہے اس اعتبار سے اگرچہ الیکٹانک میڈیا یا سوشل میڈیا کتنے ہی عرصے سے ہمارے پاس موجود ہے جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور دوسرے سے باخبر ہونا مشکل نہیں لیکن مخصوصا موجودہ حالات میں بطور خاص جب سے یہ کرونا بیماری کی وبا پھوٹی ہے اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو تبادلہ خیال کرتے ہیں اپنے نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو خود اس طرف نشانی ہے ظہور کے قریب ہونے کی ایک روشن دلیل ہے لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہئے کہ اگر اقل و منطق کے اعتبار سے ظہور قریب ہے تو ان حالات میں میرا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے پہلا فریضہ جو ان حالات کی روشنی میں اقلانہ اور منطقی فریضہ ہے وہ ہے اپنی روحانیت معنویت اور کردار اور صیرت کی تعمیر ہم کس طرح سے اپنے کردار کو معنویت اور روحانیت کے ذریعے سماریں ہماری عبادتوں میں کمی نہ ہو ہماری روحانیت میں کمی نہ ہو ہماری خدا کے بارگاہ میں حاضری اور خدا سے رابطے میں کمی نہ ہو اور دوسرا تقوی کے ذریعے اپنے کردار کی اصلاح اپنے کردار کو تبدیل کریں لہٰذا پہلا فریضہ جو منطقی بھی ہے اقلانہ بھی ہے اور خود معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں بھی ایسے مومنین ہی ظہور کے لیے درکار ہیں جن کی روحانیت اور مانویت اور کردار آلہ دوسرا اہم ترین فریضہ جو اقل و منطق کے اعتبار سے اگر ظہور قریب ہے تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں علم کو بڑھائیں اور اپنی علم و معرفت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ علم اور معرفت دیں دوسروں کو بھی ظہور کے لیے پر امید کریں دوسروں کے علم و معرفت کو بڑھائیں اور دوسروں کو بھی ظہور کے لیے امیدوار کریں نہ صرف امیدوار کریں بلکہ ان کی علمی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں عزیزانی کی نعمی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اتنا پور امید کر دیں گے لوگوں کو کہ ظہور قریب ہے ظہور قریب ہے ظہور قریب ہے اور اگر ظہور ان تمام تر شرائط ان تمام تر حالات کے باوجود جنہیں ہم نے بیان کیا ہے ظہور واقع نہ ہوا تو کیا ہوگا یعنی لوگ مایوس ہو جائیں گے لوگوں کے دین کو نقصان پہنچے گا ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک شکو کو شکو تردید اور شبہ ہے اسے آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک فتنہ ہے جسے سمجھنا چاہیے خدا لوگوں کی جلدبازی کے سبب اپنے فیصلوں میں جلدبازی نہیں کرتا اور خدا لوگوں کے نہ چاہنے پر بھی اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا قرآن مجید میں پرورتگار فرماتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تم مجھے پکارو میں استجابت کروں گا تمہارے لئے کتنی ہی دعائیں ایسی ہیں جو ہم اس پرورتگار سے مانتے ہیں اور وہ پورا کرتا ہے جبکہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو تذرر گریہ اور الہا کے باوجود بھی فریاد کے ساتھ بھی مانگی گئیں لیکن وہ قبول نہیں کرتا تو ہم اس بارے میں کیا کہیں گے اب کیا کہیں گے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں کیا قرآن سے اس آیت کو نکال دیا جائے خدا ونمتعل کا بعدہ ہے قرآن میں اِن تَنصُرُ اللَّهِ اگر تم خدا کی مدد کروگے خدا کے دین کی مدد کروگے خدا کی نسطر تمہارے شاملے حال ہوگی کہیں پر جنگ و جہاد پیش آتا ہے اور سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ کامیابی جسے بظاہر ہم منسطر سمجھتے ہیں وہ بظاہر کامیابی حاصل نہیں ہوتی کیا اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عزیزان اگرامی یہ بات ہی اپنی جگہ پر غلط ہے جنگ احد کے بعد پہلی بار یہی بات اسی بات کے ذریعے اور اسی بہانے سے اسی شک و تردید کے ذریعے یہودیوں نے مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے اور لرزانے کی کوشش کی تھی جب جب کہ احد کے بعد مسلمان مدینہ پڑھے امار یاسر اپنے دوست کے ہمراہ گزر رہے تھے تو ایک یہودی نے تانہ مار دے وہ کہا تمہارے رسول نے تو کہا تھا کہ جنگ میں فتح ہماری ہوگی امار یاسر کے دوست نے کہا میں تمہارا جواب نہیں دیتا تم لوگوں کو بے دین کرتے ہو لوگوں کے ایمان میں شک و شبہ پیدا کرتے ہو امار یاسر آگے پڑے اور کہا ہاں ہمارا رسول سچا ہے اس کا وعدہ سچا ہے اس نے کہا تھا کہ فتح تمہارے لیے ہے لیکن شرائط بھی بتائیں تھی کہ میری بات پر کھڑے رہنا ہمارے رسول نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا ہم نے رسول کی بات نہیں مانی ہم کھڑے نہیں رہے سکے مالِ غنیمت جمع کرنے لگے تو عزیزانی گرامی جہاں پر اللہ نے وعدہ دیا ہے دعاوں کے قبول کرنے کا جہاں اس کی سنت ہے کہ جو اس کی مدد کو جائے گا مدد کے لیے اٹھے گا اس کی مدد کرے گا وہیں پر بہت سے ایسی حکمتیں بھی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک لمبا زمانہ ہے جس میں خدا کے بابفا خدا کے بابفا مومنی خدا کے بہترین بندوں نے بہت ساری عیسار اور گروانیاں دی ہیں لیکن ظہور واقع نہیں ہوا کیوں؟ اس میں بہت ساری کتاہیاں اور بہت ساری بدعامالیاں ہماری ہیں جس کی بنا پر ظہور واقع نہیں ہوا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے روایات میں بیدا کے مطلق بہت گفتگو کی گئی ہے لیکن ہم عام طور پر یہ ایک عقائد سے مطلق موضوع ہے اور عام طور پر ہماری محافظ میں اس موضوع کے مطلق بات نہیں کی جاتی معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تم بیدا کے بارے میں بات کرو تو اس میں تمہارے لئے بہت ساری برکتیں ہیں بیدا کسی کہتے ہیں؟ بیدا خدا کا وہ وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کے لئے اس نے ایک معین وقت کا وعدہ کیا ہو اور کبھی کبار جس چیز کے پورا ہونے کا یا دینے کا اس میں معین وعدہ کر رکھا ہے وہ اس وعدے کو تبدیل کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں بیدا اگرچہ ہم اس کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے حضرت انہو علیہ السلام نے جب اتنے سالوں تبلیغ کے بعد پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ مومنین کو فرج انعیت فرما اور مومنین کو رہائی عطا فرما تیرا عدہ سچا ہے خدا نے عذاب کا وعدہ کیا کہ سات سال کے بعد عذاب آئے گا جب سات سال پورے ہوئے اور خدا نے اپنی حکمتوں کے تحت فیصلے کو تبدیل کر دیا اور عذاب ناصل نہیں ہوا بہت سے لوگ جو حضرت انہو علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اپنے ایمان سے پھر گئے کسی کا ایمان سے پھر جانا اس خوف سے کہ کچھ لوگ ایمان سے پھر جائیں گے ہم لوگوں کو ظہور کے لیے امیدوار نہ کریں اور وہ ظاہری حالات جو ظہور کے قریب ہونے پر دلیل ہیں بشارت نہ دیں یہ انتہائی اہمکان اور ایک بہت بڑی غلطی ہوگی عزیزانی گرامی خودِ ظہور کا معاخر ہونا ہماری روایات میں ہے کہ ایک نبی کی امت نے اپنے نبی سے کہا کہ خدا سے دعا کرے کہ ہمارے لئے فرج اور کشائش حاصل نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ابھی فرج حاصل نہیں ہوگا لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا پروردگار تو بہتر شانتا ہے ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں لوگوں کو فرج حاصل ہوا رہائی ملی آئے لوگ نبی اللہ کے پاس اے نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا ابھی ہمارے لئے فرج اور رہائی نہیں ہے کہا پروردگار کہتا ہے میرے بندوں نے اتنی اچھے طریقے سے میرے فیصلے کو قبول کیا ہے اور شاکر اور راضی رہے ہیں اور اپنے فریضے پر عمل کرتے رہے ہیں کہ میں نے فرج کو نزدیک کر دیا ہے تو اس اعتبار سے فرج یا زہود کے لئے وقت معین کرنا ہر اعتبار سے چاہی شرائط اور حالات مہائیہ ہیں ہم وقت مہائیہ نہیں کر سکتے لیکن شرائط اور حالات جس طرف جا رہے ہیں اقل و منطق کی روزے کسی بھی طرح سے پیچھے پلٹنے والے نہیں ہیں لہٰذا اس ایک خدشے کے پیش نظر کہ بازعیف الایمان لوگ اگر ظہور ان تمام واقعات کے باوجود ظہور واقع نہ ہوا اور وہ شک و تردید میں پڑھتے ہوئے اپنے ایمان دھو بیٹھیں گے تو اس میں سوائے خود ان افراد کے کسی اور کا کوئی قصور نہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ضعیف الاعتقادی اور ضعیف الایمانی یہ اصلاح کریں اپنے ایمان کو مصبوط کریں اپنے عقیدے کو درست کریں اس دیدار سے اس سیارت سے ہمیں محروم نہ کرنا پروردگارہ تجھے اپنے ولی کی عصد کی قسم کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرما اور ہمیں کو اپنی ولی کی نصرت اور حمایت کے لئے انتخاب فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ